یرمیہ اکامن باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں بابل پر اور اس مخالف دار السلطنت کے رہنے والوں پر ایک محلک ہوا چلاؤں گا اور میں اس آنے والوں کو بابل میں بھیجوں گا کہ اسے عسائیں اور اس کی سرزمین کو خالی کریں یقیناً اس کی مصیبت کے دن وہ اس کے دشمن بانکار اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے اس کے کمانداروں اور ذرہ پوشوں پر تیر اندازی کرو تم اس کے جوانوں پر رحم نہ کرو اس کے تمام لشکر کو بالکل ہلاک کرو مقدول کسلیوں کی سرزمین میں گریں گے اور چھدے ہوئے اس کے بازگوں میں پڑے رہیں گے کیونکہ اسرائیل اور یہودہ کو ان کے خدا رب الفاج نے ترک نہیں کیا اگرچہ ان کا ملک اسرائیل کے قدوس کی نافر ممرداری سے پر ہے بابل سے نکل بھاگو اور ہر ایک اپنی جان بچائے اس کی بدکرداری کی سزا میں شریک ہو کر ہلاک نہ ہو کیونکہ یہ خداوند کے انتقام کا وقت ہے وہ اسے بدلہ دیتا ہے بابل خداوند کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا جس نے ساری دنیا کو متوالہ کیا قوموں نے اس کی میہ پی اس لیے وہ دیوانہ ہے بابل یکا یک گر گیا اور غارت ہوا اس پر وویلہ کرو اس کے زخم کے لیے بلسان لو شاید وہ شفا پائے ہم تو بابل کی شفایابی چاہتے تھے پر وہ شفایاب نہ ہوا تم اس کو چھوڑو آؤ ہم سب اپنے اپنے وطن کو چلے جائیں کیونکہ اس کی سزا آسمان تک پہنچی اور افلاق تک بلند ہوئی خداوند نے ہماری راستبازی کو آشکارہ کیا آؤ ہم سیون میں خداوند اپنے خدا کے کام کا بیان کریں تیروں کو سیکل کھرو سپروں کو تیار رکھو خداوند نے مادیوں کے بادشاہوں کی روح کو ابھارا ہے کیونکہ اس کا ارادہ بابل کو نیست کرنے کا ہے کیونکہ یہ خداوند کا یعنی اس کی حیکل کا انتقام ہے بابل کی دیواروں کے مقاول جھنڈا کھڑا کرو پہرے کی چوکیاں مضبوط کرو پہرے داروں کو بٹھاؤ کمین گاہیں تیار کرو کیونکہ خداوند نے اہل بابل کے حق میں جو کچھ ٹھرایا اور فرمایا تھا سوپورا کیا آئے نہروں پر سکونت کرنے والی جس کے خزانے فراوان ہیں تیری تمام تیری تمامی کا وقت آ پہنچا اور تیری غارتگری کا پیمانہ پر ہو گیا رب الفاج نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ یقینا میں تجھ میں لوگوں کو ٹڈیوں کی طرح بھر دوں گا اور وہ تجھ پر جنگ کا نعرہ ماریں گے اسی نے اپنی قدر سے زمین کو بنایا اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی اکل سے آسمان کو تان دیا ہے اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے ہر آدمی حیوان خسلت اور بے علم ہو گیا ہے سنار اپنی خودی ہی مورت سے رسوا ہے کیونکہ اس کی ڈھالی ہی مورت باطل ہے ان میں دم نہیں وہ باطل فیل فریب ہیں سزا کے وقت برباد ہو جائیں گے یقوب کا بخرا ان کی مانت نہیں کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے اور اسرائیل اس کی مراز کا عصہ ہے رب الفاج اس کا نام ہے تو میرا گرز اور جنگی احتیار ہے اور تجھی سے میں قوموں کو توڑتا اور تجھی سے سلطنوں کو نیست کرتا ہوں تجھی سے میں گھوڑے اور سوار کو کچلتا اور تجھی سے رت اور اس کے سوار کو چور کرتا ہوں تجھی سے مرد و زن اور پیر و جوان کو کچلتا اور تجھی سے نخیز لڑکوں اور لڑکیوں کو پیس ڈالتا ہوں اور تجھی سے چرواہے اور اس کے گلے کو کچلتا اور تجھی سے کسان اور اس کی جوڑی بیل کو اور تجھی سے سرداروں اور حاکموں کو چور چور کر دیتا ہوں اور میں بابل کو اور قصدستان کے سب باشندوں کو اس تمام نقصان کا جو انہوں نے سیون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے پھنچایا ہے عبض دیتا ہوں خدا امد فرماتا ہے دیکھو خدا امد فرماتا ہے آئے ہلاک کرنے والے پہاڑ جو تمام روئے زمین کو ہلاک کرتا ہے میں تیرا مخالف ہوں اور میں اپنا ہاتھ تجھ پر بڑھاؤں گا اور چٹانوں پر سے تجھے لڑکاؤں گا اور تجھے جلا ہوا پہاڑ بناوں گا نہ تجھ سے کونے کا پتھر اور نہ بنیاد کے لیے پتھر لیں گے بلکہ تُو ہمیشہ تک ویران رہے گا خدا امد فرماتا ہے ملک میں جھنڈا کھڑا کرو قوموں میں نرسنگا پھونکو ان کو ان کے خلاف مقصود کرو ارہ رات اور مٹی اور اشکباز کی مملکتوں کو اس پر چڑھا لاؤ اس کے خلاف سپہ سلار مقرر کرو اور سواروں کو محلک ٹڈیوں کی طرح چڑھا لاؤ قوموں کو مادیوں کے بادشاہوں کو اور سرداروں اور حاکموں اور ان کی سلطنت کے تمام ممالک کو مقصود کرو کہ اس پر چڑھائی کریں اور زمین کامتی اور درد میں مبتلا ہے کیونکہ خداوند کے ارادے بابل کی مخالفت میں قائم رہیں گے کہ بابل کی سرزمین کو ویران اور غیر عباد کر دے بابل کے بہادر لڑائی سے دستبردار اور قلعوں میں بیٹھے ہیں ان کا زور گھٹ گیا وہ عورتوں کی ماند ہو گئے اس کے مسکن جلائے گئے اس کے اربنگے توڑے گئے ہر کارہ ہر کارے سے ملنے کو اور کاسد کاسد سے ملنے کو دوڑے گا کہ بابل کے بادشاہ کو اطلاع دے کہ اس کا شہر ہر طرف سے لے لیا گیا اور گزرگاہیں لے لی گئیں اور نیستان آگ سے جلائے گئے اور فوج ہر بڑا گئی کیونکہ رب الفوج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دختر بابل کھلیان کی ماند ہے جب اسے روندنے کا وقت آئے تھوڑی دیر ہے کہ اس کی کٹائی کا وقت آپ پہنچے گا شاہ بابل نبوکت نظر نے مجھے کھا لیا اس نے مجھے شکست دی ہے اس نے مجھے خالی برطن کی ماند کر دیا اجدہا کی ماند وہ مجھے نگل گیا اس نے اپنے پیٹ کو میری نمتوں سے بھر لیا اس نے مجھے نکال دیا سیون کے رہنے والے کہیں گے جو ستم ہم پر اور ہمارے لوگوں پر ہوا بابل پر ہو اور یوریشلم کہے گا میرا خون اہل قصدستان پر ہو اس لئے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیری حمایت کروں گا اور تیرا انتقام لوں گا اور اس کے بحر کو سکا دوں گا اور اس کے سوتے کو خوش کر دوں گا اور بابل کھنٹر ہو جائے گا اور گیدنوں کا مقام اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوگا اور اس میں کوئی نہ بسے گا وہ جوان ببروں کی طرح اکٹھے گرجیں گے وہ شیر بچوں کی طرح وہ رائیں گے ان کی حالت تیش میں میں ان کی زیافت کر کے ان کو مست کروں گا وہ وجد میں آئیں اور دائمی خواب میں پڑے رہیں اور بیدار نہ ہو خداوند فرماتا ہے میں ان کو بروں اور مینڈوں کی طرح بکروں سمیت مسلخ پر اتار لاؤں گا شیشک کیوں کا لے لیا گیا ہاں تمام روئے زمین کا سطودہ یک بارگی لے لیا گیا بابل قوموں کے درمیان کیسا ویران ہوا سمندر بابل پر چڑ گیا ہے وہ اس کی لہروں کی قصد سے چھپ گیا اس کی بستیاں اجڑ گئیں وہ خوشک زمین اور سہرا ہو گیا ایسی سرزمین جس میں نہ کوئی بستہ ہو اور نہ وہاں آدمزاد کا گزر ہو کیونکہ میں بابل میں بیل کو سزا دوں گا اور جو کچھ وہ نگل گیا ہے اس کے موں سے نکالوں گا اور پھر قومیں اس کی طرف روانہ ہوں گی ہاں بابل کی فصیل گر جائے گی آئے میرے لوگوں اس میں سے نکل آؤ اور تم میں سے ہر ایک خداوند کے کہرے شدید سے اپنی جان بچائے نہ ہو کہ تمہارا دل سست ہو اور تم اس افوا سے ڈرو جو زمین میں سنی جائے گی ایک افوا ایسی سال آئے گی اور پھر دوسری افوا دوسرے سال میں اور ملک میں ظلم ہوگا اور حاکم حاکم سے لڑے گا اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں بابل کی تراشیوی مورتوں سے انتقام لوں گا اور اس کی تمام سرزمین رسوا ہوگی اور اس کے سب مقتول اس میں پڑے رہیں گے تب آسمان اور زمین اور سب کچھ جو ان میں ہے بابل پر شادی آنا بجائیں گے چونکہ غرطگر شمال سے اس پر چڑھائیں گے خداوند فرماتا ہے جس طرح بابل میں بنی اسرائیل قتل ہوئے اسی طرح بابل میں تمام ملک کے لوگ قتل ہوں گے تم جو تلوار سے بچ گئے ہو کھڑے نہ ہو چلے جاؤ دور ہی سے خداوند کو یاد کرو اور یرشلم کا خیال تمہارے دل میں آئے ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم نے ملامت سنی ہم شرم علودہ ہوئے کیونکہ خداوند کے گھر کے مقدسوں میں اجنبی گھوسائے اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ میں اس کی تراشی ہمورتوں کو سزا دوں گا اور اس کی تمام سلطنت میں گھائل کرائیں گے ہر چند بابل آسمان پر چڑ جائے اور اپنے زور کی انتہا تک مستحکم ہو بیٹھے تو بھی غارتگر میری طرف سے اس پر چڑ آئیں گے خداوند فرماتا ہے بابل سے رونے کی اور کسدیوں کی سرزمین سے بڑی ہلاکت کی آواز آتی ہے کیونکہ خداوند بابل کو غارت کرتا ہے اور اس کے بڑے شور و گل کو نیست کرے گا ان کی لہریں سمندر کی طرح شور مچاتی ہیں ان کے شور کی آواز بلند ہے اس لیے کہ غارتگر اس پر ہاں بابل پر چڑ آیا ہے اور اس کے زور آور لوگ پکڑے جائیں گے ان کی کمانے توڑی جائیں گی کیونکہ خداوند انتقام لینے والا خدا ہے وہ ضرور بدلہ لے گا اور میں عمراء حکماء کو اور اس کے سرداروں اور حاکموں کو مست کروں گا اور وہ دائمی خواب میں پڑے رہیں گے اور بیدار نہ ہوں گے وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الفاج ہے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ بابل کی چوڑی فصیل بلکل گرا دی جائے گی اور اس کے بلند پھاتک آگ سے جلا دیے جائیں گے یوں لوگوں کی محنت بے فائدہ ٹھہرے گی اور قوموں کا کام آگ کے لیے ہوگا اور وہ ماندہ ہوں گے یہ وہ بات ہے جو یرمیہ نبی نے سرائیہ بن نیرہ بن مسیحہ سے کہی جب وہ شاہ یہودہ صدقیہ کے ساتھ اس کی سرطنت کے چوتھے برس بابل میں گیا اور یہ سریا خواجہ سراؤں کا سردار تھا اور یرمیہ نے ان سب آفتوں کو جو بابل پر آنے والی تھی ایک کتاب میں کل و بند کیا یعنی ان سب باتوں کو جو بابل کی بابت لکھی گئی ہیں اور یرمیہ نے سرائیہ سے کہا کہ جب تو بابل میں پہنچے تو ان سب باتوں کو پڑھنا اور کہنا آئے خداوند تو نے اس جگہ کی بربادی کی بابت فرمایا ہے اور میں اس کو نیست کروں گا ایسا کہ کوئی اس میں نہ بسے نہ انسان نہ حیوان پر ہمیشہ ویران رہے اور جب تو اس کتاب کو پڑھ چکے تو ایک پتھر اس سے باندھنا اور فرات میں پھینک دینا اور کہنا بابل اسی طرح ڈوب جائے گا اور اس مسئیبت کے سباب سے جو میں اس پر ڈالوں گا پھر نہ اٹھے گا اور وہ ماندھا ہوں گے یرمیہ کی باتیں یہاں تک ہیں ماندھا ہوں گا ماندھا ہوں گا ماندھا ہوں گا